لوگ ڈاؤن کا مطلب کہ ساری اکانومی بند کر دینا روکنے کے لیے اس کا پھیلاؤ وائرس کا میں آپ کو میرے شروع سے تاثرات اس کے اوپر پتہ ہیں کہ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا ملک کے چھوٹا سا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی پہ پچاس لاکھ کی عبادی ہوتی یا ٹائیوان کی طرح ہوتا یا نیو زیلنڈ جو تیس لاکھ عبادی ہے تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لاکڈاؤن کرو امیر ملک ہیں یہ ان کی تیس تیس پچاس پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے آپ ان کو بند کر دیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی عبادی کو بند کر کے اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امیر ملک ہیں تو ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ آپ لاکڈاؤن کریں کیونکہ اسے پھلاو رک جاتا ہے اور پھر جب پھلاو رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو وائرس کو ختم کریں لیکن میں پہلے دن سب یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک بائیس کروڑا عام ہے جس میں سے پچیس فیصد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ہندوستان جو حالات ہیں جو بنگلہ دیش میں ہمارے مشکل مختلف حالات ہیں جب ہم لاکڈاؤن کرتے ہیں تو جب ایکنومک ایکٹیوٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبق ہے جو دھیاڑی دار ہے جو بچارے غریب لوگ ہیں سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے بے روزگار ہو جاتے ہیں جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ عام دنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹنی پال سکتے تو ایس ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی میں بھی آپ کو سمجھا دوں گا لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لوگ ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو ایکانومی کے پیئے بھی چلتے رہیں لوگ بے روزگار بھی نہ ہو بچارہ جو غریب آدمی ہے اس کو پر سارا بوجھی نہ پڑ جائے وہ بھی آپ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاو روکتے جائیں یہ بڑا مشکل کام تھا اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائیڈ پہ چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا اور یہ آپ کے لیے سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لوگ ڈاؤن کرنا یا زیادہ سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا آج نیو یوک کا جو میر ہے دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر جو در سب سے زیادہ امیر آدمی رہے ہیں ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا بائیس کھوڑ لوگوں کے ہیلتھ کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تکنا زیادہ ہے اگر وہاں کا میر کہہ رہا ہے کہ نیو یوک بینکرپٹ ہو چکا ہے یعنی نیو یوک کا دیوالیا نکل گیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے اوپر کیا آثارات پڑے ہیں ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکل اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ بورے تھے اس پہ کوئی شک نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پہ زیادہ پریشر تھا لیکن لوگ ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے اصل تو معاشیت معاشیت تباہ ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جب اب ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو امواد کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے تو اگر آج ہم نے ہم نے پاکستان پر کتنا یہ مشکل حالات آئے ہیں تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی کیونکہ ہماری ساری آمدنی نیچے چلی گئی جو ہماری آمدنی اوپر جاری تھی وہ جو ابھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرج کرنے کے لیے ملک کے لیے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے تو اب میں یہ پھیلے گی تیزی سے تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملک کو بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو چل دیں اور یا پھر ملک کو چلائیں لیکن آپ ذمہ داری لیں عوام ذمہ داری لیں کہ اگر ہم ایس او پیس پہ یعنی یہ جو جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کے آپ جو بھی ایکٹیوٹی کریں ایک ایس او پیس کے مطابق کن شرائط آپ اتیاد جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی اپنی ایکٹیوٹی شروع کریں تو ساتھ ساتھ اتیاد ضرور کریں کیونکہ اگر آپ اتیاد کریں گے ہمارے ہسپنلز پہ کم پریشر پڑے گا ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے لیکن اگر آپ اتیاد نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا اور ابھی پڑ چکا ہے تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری میں نے ڈاکٹر یاسپین سے جاتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں اب ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ اتیاد نہیں کی عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے ہیں جی پاکستانیوں کو تو یہ بیماری لگتی نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ تو وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مارا ہو تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی اتیاد نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ جب اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوڑوں کو اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے کیونکہ انہوں نے سنا ہوگا جی چھ سات لوگوں کو وہ کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہات سپوٹس کو ٹریس کریں گے میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کو پر بات کریں اور ان ایریاز کو بند کریں گے ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی کیونکہ ہماری ایڈمیسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمیسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوئے کہ بتائیں ٹائگر فورس کا کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیرز لینے پڑے اور اور زیادہ اپنی فورس پرانی پڑے کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیرز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی آئیس سوپیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگاہ کریں گے اس کے بعد ایڈمیسٹریشن ایکشن لے گی لیکن اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاو روکنا ہے ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے ملکے ہم بھی سختی کریں آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لئے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس سوپیز کے اوپر ہم پوری طرح ایک ایڈمیسٹریشن اور ہمارے والنٹیرز سب مل کے پورا زور لگائیں گے جو سب سے پہلی چیز ایس سوپیز کی ہے وہ یہ ہے ماسک ساری جگہ اب اب سے کہیں پبلک پلیس پہ ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا یہ ہماری ایڈمیسٹریشن کو بھی حکم ہوگا ہمارے جو ٹائگر فورس ان کو بھی وہ رپورٹ کریں گے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے وہ حاشم بھی اس کے پر بات کریں گے اور پھر عمرڈار بھی کریں گے اور پھر یہ بھی ضروری ہے اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ہمیں ہم ادھر جائیں جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں جہاں اگر اگر مثلا ہمیں پتا چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی اگر فیکٹری کمپلائی نہیں کام کر رہی ہے اس کو فیکٹری کو بند کریں گے وہ نقصان ہوگا وہ بچارے مزدور بینوزگار ہو جائیں گے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف اتیاد نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائے گی اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے بچارے غریب لوگوں کے لیے کیونکہ اصل تو بچارہ غریب آدھ بھی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے انہوں نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا چونتیس فیصد ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے اور بچاتے رہے ہیں اپنی فسیلٹیز کو اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا اب سٹیپس لینے پڑیں گے تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسپین آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ کرونا کے لیے جو بھی ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں جو میڈیکل پوائنٹ او فیوز ہے وہ ڈاکٹر یاسپین ابھی آپ کو بتائیں گی بسم اللہ الرحمن ہمارے پاس بیٹس تیار ہیں اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ تقریباً تین ہزار پچپن ہیں پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں اور جنہیں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ دو سو پندرہ ہیں اور ایک سو تیرانوے لوگ جو ہیں وہ ونٹی لیٹرز پہ ہیں جہاں تک ونٹی لیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے پانچ سو پانچ سو چالیس ونٹی لیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو تیرانوے جو ہیں وہ لوگ ونٹی لیٹرز پہ ہیں تو باقی ونٹی لیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں لہور کو ہم ایک ڈیفرنٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے یہ میں نے آپ کو باقی کا جہاں لہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹرز کے اندر تقریباً ایک سو ون نائٹی سی ونٹی لیٹرز پرائیوٹ میں ایک سو چار ہیں اور ان میں تریسٹھ ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور بہتر جو ہیں وہ آویلبل ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جی جہاں تک ہائی اگر ہم جس طرح پرائیوٹ سیکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں اتیاب کریں تو ہم اپنی ٹرانسومیشن روک سکتے ہیں اور یہ نمبر او بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے ہفتے دس دن کے لیے کافی رہیں گے لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر صاحب نے اے نڈی ایم میں کتھروں کہا ہے ایک ہزار اوکسجنیٹر بیڈز 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 ویڈز ویڈز بیڈز مریض رکاور کرتے ہیں تو آج انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہزار بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر مریض رکاور کرتے ہیں